اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم تو اوڑی یوٹیوب چینل نیدہ احمد خان ویلوگ تو گائرز اس ٹائم رات کے بجرے ہیں پونے تین ٹھیک ہے پونے تین بجرے ہیں مجھے لگ رہی ہے بھوک اور نیدہ جو ہے وہ سو رہی ہے مقدس جاگ رہی ہے تو میرے پاس آگئی ہے وہ اور آج میں نے آج میں نے کھانا جو ہے میرے سے خود بناؤ تو یہ دیکھیں یہاں پر پانی یہاں پر رکھ چکا ہوں ریڈی میں گرم ہونے کے لیے اور پریشے پوکر آپ کو بہت آرہی بھی پریشے پوکر کیوں آرہی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو کہتے ہیں کیا ہے بتاؤں گا سربائی کرو اور یہاں پر ہو رہا ہے چاول جو ہے وہ بھیگے ہوئے ہیں کیونکہ کیوں بھیگے ہوئے ہیں کیونکہ اسے بعد اس میں ڈالیں گے تو پانی یہ بھی گرم آنا گیا ہے بیٹھول نام کو آرہی ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں آ رہی تھے اور یہاں پہ بڑھتن بڑھتن سب ساف کر دیا میں نے ٹرے ویڈا سب سیٹ کر دیا چاہے کے بڑھتے بھی دھو دیا میں نے میں نے کیا ہو رہا ہے میں نے سائے چیزیں میں نے کر دیا اور ایک اور چیز آپ کو میں دکھاؤں جو میں نے اس ٹیم پہ کیا ہے وہ ہے اوہ کھلیا سم سم تو بھئی یہ رکھیں یہ ہے جا میں شیری جا تیرا شیری تو اور میری بی بی جو ہے مکدس سلام علیکم اسلام علیکم بھئی وہ اس ٹیم نید میں ہے کیونکہ بھی ابھی سو کر اکھی ہے اس کو کارٹن لگے میں اس کے فلال تو اپنے کارٹن میں مگن ہوئی بھی ہے ہے نا بی 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 میری کیٹیز جو ہیں وہ یہاں پر آنام سے کھیل دی ہیں اس کے بچے بھی ایک سموکی بھی ہے اچھا نیدا نے ایک چیز کہا تھا کہ بھئی یہ جو لائٹ ہے یہ خراب ہو گئی ہے ان میں سے ایک تو میں جلا کے دیکھوں کہ کونسی لائٹ خراب ہوئی اس کو صحیح کرتے ہیں پھر کھاؤں گی سب تو جل رہی ہیں وہ بھی میں کر چکی ہوں صحیح آئے تو گائز دیکھا آپ نے لائٹ ہے بلکو صحیح ہے کیونکہ میں نے پیہار لگے ہیں اور یہاں پر دیکھیں بہار کا بھی میں نے پورا ساف سترہ کر چکا ہوں اور لائٹیں بھی جل رہی ہیں مشہ اچھی لگ رہی ہیں لائٹیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سب کو جو کیا بھی جو وہ کیوں کیا ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اب میں سینڈیٹ میںیں گر بھی رکھوں گا اور سینڈیٹ میںیں گر بھی رکھوں گا نہیں میں سب کچھ میں نے کیا ہے یقین مانے آپ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے یہ گواہی دینے یہ آپ پر رات کے ڈائم پر رینڈ دے فیلٹر ہے بھائی تو خیر بہرحال میں آپ کو ابھی بتاؤں کیا بتاؤں کہ خوشبو آرہی آپ کو کہ چیس کی خوشبو آرہی ہے سمجھ آیا کچھ نہیں آیا صبر کرو جو کہتے ہیں نا یہ لمبا خیشتے ہیں بات کو گھماتے ہیں بات کو ہاں گھماتے ہیں بھی بات کو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بی 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 مون سڑھا سڑھا ہو رہا ہے سو اس کو ریش کر کے میں آپ سے بات کرتا ہوں یہاں پر چاول بن چکے ہیں میں نے آپ کو دار کہا تھا وہ بھی یہاں بن چکی ہے آپ کو دکھاتا ہوں ایتری جلدی کیوں ابھی تو سوڑا 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 کرو اور یہاں میں نے رکھ دیا ہے چائے بننے کے لئے اور بس اب میں دیکھو پلیٹس میں نکالوں گا بھی بھی میں لے آئے ہوں دہی دروت تھی تو میں نکال کے لے کے جاؤں گا اندر سرک کروں گا نتا کو کھلاوں گا آج اپنے ہاتھ سے اوڑ گئی ہے اور یہ دیکھیں اوپر لائٹ چل رہی ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھاتا ہوں اندھیرے میں چاہتا ہوں کتنا بیارہ لگا رہا ابھی ایک لائٹ ور جل رہی ہے یہ بھی میں بچ آکے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائٹ جل رہی ہے اور یہ یہاں پر چھولا جل رہا ہے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیکوریٹ کی ہے ہم لوگوں نے نیتا اور بس ابھی یہ کھانا نکال کے اندر جاؤں گا پھر میں آپ کو ملتے ہیں کیونکہ آج نیتا نظر نہیں آرہی آپ کو آج میں ہی نظر آ رہا ہوں کیونکہ ہر بلوگ میں آپ کو نیتے نظر آتی ہے میں نظر نہیں آتا تو آج وہ سوری تھی تو کافی بوری حالت ہو گئی میری بنا بنا کے نہ کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کھانا بنانا پیاز براؤن کرنا ترکہ لگانا اور پھر مرچ ڈالنا اور زیرا بھی ڈالنا مرچ ڈالنا مرچ ڈالنا جلدی بن گیا گیس بھی بٹی کام آری جو آتی تھی اس کے نظر پر کام آری ٹائم ہو گیا چار بج گئے یہاں پر تو کھانا اب لیڈی ہوا ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے اس ٹائم پر اور اب جو ٹائم ہو رہا ہے وہ چار بجنے چلو میں سالہ کھانا سیٹ اپ کرتا ہوں وہ اندر شکتا ہے تو میں ابھی شیٹن کرنے لگا تھا اگر گئے کون سا پلیٹ دوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اللہ پہ شکر ٹھیک ہی ہے سنیں میں نے آپ کے لئے آج بنایا ہے خیل ہے ابھی نکلے گی نہیں وہ یہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے آج لیا میں نے چاول بنایا ہے اور یہاں پہ میں نے بنایا ہے آپ کے لئے ڈال سرپرائز آپ کو ختم ہو گیا ڈال ہے میں نے ان کو سرپرائز میں نے کہا تھا کہ آج دال کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے میری آوازیں ہوں گی پیچھے سے کوئی دی وہ آواز میں نے صرف ان کو بولا تھا میں سارا کام کر رہی ہوں میں نے سارا کام کر لیا تھا یہاں سے لے کے یہاں تکا لیکن میں نے کہا تھا آپ روحفظہ بنا دیں تھنڈا چل بالکل وہ جتنے میں نے انہوں نے ایک روحفظہ بنایا اتنا میں میرا پورا کھانا چڑ گیا تھا اور بس وہ پا کر رہا تھا میں یہاں آکے بیٹھ کے گھرمی سے ہائے ہائے بھی کر رہی تھی اور یہ ہوا آتا اسلام علیکم شہنے میں نے اس وقت تو ایسی چلایا کیونکہ شدید میرا اندر آگ لگ رہی ہے آپ کے لئے کھانا اچھا میں نے ، اپنے پھائیں میں آپ کا باہوہ بھی نیچ روک ہے میں اپنی پولٹ میں ہوں گی کون سے ہم رکھیں وہ بڑا ہوگا آپ اپنے اس میں کھاویں یہ نا ایسے باہول میں کھاتے ہیں ان کو زیادہ مزا تھا میں تو اپنی پلیٹ میں ہی کھاتے ہیں فجار اور یہ دیکھنا ہے میں رات میں میں نے اس لیے کھانا بنایا کیونکہ میں ایسے جو ہے میں نے حلیم بنایا تھا ان کو حلیم کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ اتنے کام بگاڑنے لگی ہے اس پیالے میں میں نے اس کو سانف دیتی سانف کی شوقین ہے سانف دیتی ساری نیچے گرا کے اور کیسے پیرو سے کر رہی ہے دن میں تین تین چار چار بار وہ لگتے ہیں جھاڑو دیتی ہوں میں ماسی اب آتی نہیں ہمارے گھر میں ماسی کرتے نہیں ہیں خود ہی کرتی ہوں سارا کام کل میں نے مشین لگائی بھی تھی نیندی نہیں آرہی تھی مجھے فجار کے بعد میں نے مشین لگائی میری آدھی دو دس بجے تک تو مشین ہی چلی تو بھائی یہ ساری باتیں باقی یہ یوٹیوب پہ کیا تماشے ہو رہے ہیں مجھے تو خود نہیں کو سمجھ میں آرہا جو حقیقہ تینہ مجھے پتہ نہیں کیوں ستارہ یاسین کی بہن ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ جب اس کی زندگی برباد ہوئی ختم ہوئی تو پھر وہ کیوں سوچے گی کہ میں میڈیا پہ بولوں گی یا کس پہ بول رہی ہوں وہ تو بولنے سے مطلب رکھے گی پھر کہ جب میرا ہی کچھ نہیں بچا تو پھر میں مقدس پیچھو تو پھر میں کیا رکھوں کیا نہیں رکھوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں نا اب تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ہی ہو رہا ہے تو اگر یہ حرکت کی ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے بہت زیادہ گھٹیا اور انسان کو ہمیشہ اتنا اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کو نہ سوچیں کہ ہم کر کیا رہے کل ہم اپنے موں کے بل گر بھی سکتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا عزت بھی بہت کچھ ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں نہیں پوری بات بٹھا نو بٹھان گونٹ دو دس تو اب ہم کھائیں گے کھانا میں تھوڑی سی ہوا لگا نہیں آئی تھی سکتیاں پر تو ہم کہتے ہیں چلو میں لارہ رہا ہوں نکال کے ازنا احمد ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اگر میں بہت کام کر رہی ہوتی ہوں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں سب تھک چکی ہوں تو یہ میری حلپ کرتے ہیں اور جیسے میں ابھی کھانا بناتے ہیں اور سارا کچھن میں سارا سمجھتا تو کہتے ہیں میں نکال کے لیے آتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے ہر انسان کا میں کہتا ہوں شہر ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کھڑا کتنی بار مقدس کو تیار بھی کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ احمد کو ہمیشہ صحت تندستی دینا اور کامیاب کرنا اور آپ کو بھی ضرور دو اپنے حد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ احمد کو کامیاب کرے بہت زیادہ اپنی زندگی میں مقدس کے لیے میرے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ احمد کو بہت کامیابیاں دیں مامین سو مامین مجھتے ہیں تھوڑی دے بعد بہت باتیں ہو گئی تو بھائی یہ دیکھ لیں آپ کھانا آ چکا ہے میں نے جلدی سے کیمرہ آن کر دیا ہے اوہ اللہ ایتی مہنہ سے بنایا بغار ڈالا آہا آہا یاری بہت ہی آئے میرے لیے ایمل اس کے لیے بھی تو چاہوال لائے چھوٹی سے اس میں جھوڑ بول رہے ہیں ہاں ایک ایک چیز میں نے بنایا ہے بیبی آپ کے لیے لائے ہیں ڈیڈی ایک ایک چیز میں نے خود بنایا ہے صرف انہوں نے جو بنایا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا چھوٹا مقدس آپ رائز کھاؤگی ہم بیٹو احمد 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 یہ جو لائے ہیں کھانا بس یہ یہ انہوں نے بنایا ہے بس صرف اس میں کا کریڈر کا اور کسی چیز میں نے یہ 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 ہاٹ ہے بھٹا بھی نہیں کھانا ہنا کچھ میں ہوں چامل میں اوال ڈالنا تو بھولی گئی جو چھدے موڑی بات نہیں کرے وکہ ہو آپ دیکھیں میں نے جو کھانا بنایا تھا میں خود ہی کیا رہا ہوں شروع کرنا ہوں کیونکہ بناتے ہیں ہم لے بہت بھول لگ رہی کی آپ کو یا جانیاہ س Cap کھائیں یہ ہری مرچ کھائیں بڑی مزے کی لگی گی تلیوی ہری مرچ ہے اوکی اللہ حافظ پھر ہم کھاتے ہیں کھانا کیسا ہے اچھے نمک ہمیں نمک پھرے ڈالیں بھئی میں نے نمک خود رکھا تھا کیونکہ نمک مجھ سے دو تین دن سے زیادہ ہو رہا تھا تو اپنے سوزا تو میں کھم ڈالوں ہی چاہو پر سے ڈالنا اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ